ریسنلی ایک مولوی صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بات کی کہ جو ڈراموں میں نکاح ہوتے وہ اصل میں نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ زبان سے اقرار کر لیتے تو نکاح ہو جاتا امام صاحب کی اس بات پر پوری ڈراما انڈسٹی میں حیرانگی کی ایک لہر دوڑی کے امام صاحب نے یہ کیسا فتوہ دے دیا کہ ڈراموں والے نکاح اصل میں ہو جاتے ہیں جس کے بعد مشہور پاکستانی ایکٹرز نے ان کی اس بات کا مزاق بھی بنایا مشہور یوٹیوبر اور ایکٹر سی بی اے ارسلان نے کہا کہ اس حساب سے تو میرے ڈراماز میں بہت نکاح ہوئے ہیں مجھے میری ساری بیویاں واپس کرو انفیکٹ ایکٹر علی عباس نے یہ کہا کہ میں کنفیوز ہوں کیونکہ میں نے ستانوے نکاح کیے ہیں تو میری بیویاں کدھر ہیں اس وقت پوری پاکستانی ڈراما انڈسٹی میں جس جوڑی کے نکاح اور شادی کی سب کو خوشی ہے وہ اس مرشد ڈرامے میں شبرہ اور شامیر کی شادی ہے بہت کم ڈراموں میں ایسے نکاح یا ایسی شادیاں ہوتی جن پر جنرلی دیکھنے والے فینس بے انتہا خوش ہوتے کہ آج محبت کی جیت ہوئی ہے جیہاں اس مرشد ڈرامے میں بھی بلال عباس اور دوری فشان کی شادی پر ہر فین بہت خوش ہوا کچھ فینس نے یہ لکھا دل کیا روح بھی خوش ہو گئی دو عاشق جو مل گئے اور جو اس سمپل شادی میں لوف اینڈ پیورٹی آلہ کمال ہو گیا بس دعائیں اللہ کرے یہ دونوں ساری زندگی ایسے ہی خوش رہیں ایکٹرس دوری فشان نے ایک فورم پر کہا کہ میری اور بلال کی ڈرامے میں شادی کے بعد مجھے فینس بڑی تعداد میں یہ کومنٹس کرتے کہ آپ دونوں ریال لائف میں بھی شادی کر لیں دونوں ایک ساتھ بہت ججتے ہیں دوری فشان نے کہا کہ بلال کے ساتھ سیٹ پر کام کرنا بہت کمال تھا بلال اور میں اچھے فرینڈز بھی ہیں اور بہت خوشی ہوتی جب فینس اس طرح سے ہماری جوڑی کو اتنا پیار دیتے ہیں اس مرشد ڈراما اتنا زیادہ ہٹ ہو جائے گا اس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس مرشد ویورز کی بڑی تعداد بلال اور دوری فشان کی سچ بے شادی پر بات کرتے ہیں مگر لازمی نہیں کہ ایک جوڑی سکرین پر اچھی ہے کمال پرفارم کرتی ہے تو وہ حقیقی زندگی میں بھی ایک دوسرے کو اپنا لیں سو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ